ہرے دوستو ویلکم بیک ٹو ما چینل دوستو کافی سارے جو یوٹیوبر ہیں جو گوگل ایڈسن کا استعمال کرتے ہیں یعنی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ گوگل ایڈسن کو لنک کرتے ہیں تو کئی بار ان کو میل آتی ہے جب وہ گوگل ایڈسن میں چھڑا چھڑی کرتے ہیں یا کچھ اس طرح سے اکٹیوٹی کرتے ہیں تو ان کو ایک میل آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے امپورٹنٹ انفارمیشن رگارڈنگ یور گوگل اکاؤنٹ اب وہاں پہ ایک میل جو ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا رہتا ہے اب اس ای میل کا کیا مطلب ہے تو بھئی یہاں پہ گوگل والے بورے ہیں کہ کچھ انفارمیشن جو ہے آپ کی میسنگ ہے ہمارے پاس کمپلیٹ نہیں ہے آپ اس جو ہمیں جو ہم نے نیچے انفارمیشن دی ہے اس کا آپ آنسر کرو اب یہ میل کب آتی ہے جب آپ کا گوگل ایڈسن یا پیمنٹ پروفائر سس بینڈ ہو جاتی ہے کافی سارے یوٹیوبر کو نہیں پتا تو اس ویڈیو میں یہی آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں تو نیچے لکھ رہتا ہے بھی آپ کچھ انفارمیشن دیں انفارمیشن کونسی دیں وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے بھئی ان آرڈر ٹو کنٹینیو فلاں فلاں اس طرح سے کہ آپ اس بندے کی جو انفارمیشن ہے جیسے کہ یہاں پہ محمد اقبال نام لکھا ہے تو یہاں پہ یہ بہتا ہے کہ محمد اقبال کے آپ انفارمیشن دیں یہاں پہ آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور نام ہو سکتا ہے تو یہاں پہ نمبر ون پہ جو آنسر دینا ہے یہاں پہ لکھا ہے پلیس آف برث ویڈ کنٹری آپ کو کیا کرنا ہے پلیس آف برث ویڈ کنٹری نیچنالٹی اککوپیشن یہ تین آنسر آپ کو دینے تو بھائی میں نے کیسے دیئے جس کے بعد ان کا گوگل ایڈرس اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو گئے گوگل کی جو انفارمیشن ہے وہ ویریفائی ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے دوستو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے جیسے میں نے لکھ رکھا ہے پلیس آف برث اور ساتھ میں کنٹری بھی آپ کو لکھنی ہے نیچنالٹی پاکستانی یا جو بھی آپ کی کنٹری وہ لکھنی ہے اککوپیشن آپ یوٹیوب کریٹر یا کنٹینٹ کریٹر لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ان کا بھی یہاں پہ اکاؤنٹ ویریفائی ہو گیا تو ایمپورٹنٹ انفارمیشن والی اگر آپ کو میل آتی ہے بھائی تو اسی طریقے سے آپ نے صحیح سے انفارمیشن دینی ہے جس کی انفارمیشن پوچھے جائے گی وہی آپ کو دینی ہے تو آپ کی یہ پرابلم سال ہو جائے گی گوگل میں جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی ویریفائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں بھی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے کافی کام آئے گی تو ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک لیٹاٹا بائی بائی